ساری جو ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں اسلام علیکم جی شاہلکم جی کیا حال ہے بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں نور الحمدللہ جی آپ بتائیے اللہ کا شکر آپ نے جب سے یہ ہجاب کرنا شروع کیا اتنا نور ماشاءاللہ سچ میں نور آگئے آپ کے والد شاہد بخاری صاحب نے ٹھیک آپ کا نام نور رکھا تھا وہ نور حقیقی نور جو ہے میں سمجھتا ہوں اب آپ پر آیا ہے کیسا لگ رہا ہے ایک ٹاپ سٹار ہیروین اور ایک اتنی سادہ زندگی ایچلی وہ ٹاپ سٹار ہیروین تو جس نے بنائی تھی اس نے کرم کیا اور اس نے اب ایچلی ٹاپ سٹار تو نہیں کہوں گی میں کہتے ہوئے اچھا ہیومن بین بنا دیا ہے برکوز اللہ تعالی چاہتے تھے کہ وہ پہچاننے جائے تو انہوں نے انسان کی تخلیق کیا لیکن ہم جب دنیا میں آئے ہم اپنا وعدہ بھول گئے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر میں یہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہدایت دی اور وعدہ مجھے یاد کرا دیا اور as you can see I'm in a lot of peace اور میں بہت خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ بہت بہت سکون میں ہوں نور گھریلو زندگی کے بارے میں بتائیں ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں اب تو آپ بالکل ہاؤس وائف بن گئے ہیں جی جی بالکل آپ کے ساتھ سائرہ جو بیٹھی ہوئی بہت اچھی دوست ہیں اور میرا خیال میں اس فیٹرنٹی میں صرف سہرہ ہی ہیں جن کو اجازت ہے میرے گھرام میں کی اور مجھے پل لے بہت خوش ہمارے بہت خوش ہمارے دو گیٹی ہیں الحمدللہ ایک آٹھ سال کی ہے اور ایک اب ڈیٹھ سال کی ہونے والی ہے انشاءاللہ دو مہینے ماشاءاللہ اور completely housewife اور الحمدللہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے پہلے 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 تھا ملازمہ ہے جس کو دو زنٹے بھی بریک نہیں اچھا آج ہمارا موضوع ہے نور توبہ توبہ کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ توبہ جب قبول ہوتی ہے اس کی کیا نشانی ہے اور علامات ہوتی ہے انسان کو کیسا لگتا ہے جب اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے اور کیا کسی بھی ٹائم کی جو توبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑے رحمان ہیں بڑے رحمان ہیں اور بہت پیار ہیں سب سے ماہوں سے جب آپ ذات محبار کرتے ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ساری احادیث میں بھی ہے کہ اگر انسان کی گلنا آسمان سے زیادہ بھی اوپر ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اتنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں آپ راستے میں سے پتھر اٹھا دیں آپ نے ہوا کیا ستنا ہوگا جو ایک توائف تھی اس نے کہیں کتے کو پیاسے کتے کو پانی پلا دیا اس پر اس کی بلکت سوڑی سو اللہ تعالیٰ تو مطلب ایک بہانے ہے چھوٹ چھوٹ چیزوں پر آپ کو معاف دے رہے ہیں اور جب سچے دل سے آپ اللہ کے طرف متوجہ ہو کے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بے شک آپ کو اس یقین کے ساتھ آپ آگے بڑے انزمدگی میں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اور دوسرا توبہ کبھنے کا جو جو وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز سے توبہ کر لی کہ میں توبہ کرتی ہوں میں یہ کام نہیں کروں گی یا میں غیبت نہیں کروں گی چھوٹ نہیں بولوں گی یا میں جو بھی ایک میں غلط راستے پڑتی وہ نہیں کروں گی تو اگر آپ دوبارہ وہ کام نہیں کرتے تو اس کا مطلب کہ آپ بھی توبہ کریں گے سبحان اللہ اور اگر دوبارہ اعلام کرتی ہیں وہ پھر نور ہم یہ کلیر کرنا چاہ رہے ہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ آپ توبہ کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ عمل آپ سے نہیں ہوتا مینٹو سے کہ ہم عمل کرتے ہیں تو ہم کہیں یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ بھی ہماری توبہ میں کمی رہ گئی ہے جو ہم دوبارہ اس رائے راست پہ جا رہے ہیں بلکہ بہت سبسکی چیز آپ نہ سوچ کریں گی بلکہ صحیح ہے اچھا تو مجھے بتائیں توبہ جو تھالوسی توبہ ہوتی وہ آپ کو بڑھتی نہیں دیتی مجھے لگتا اچھا اور میں آپ کو بتاؤں نور کیونکہ میں آپ کو بھی کافی دیر سے جانتا ہوں آپ کے اس رویے کی وجہ سے میرے اپنے جاننے والوں میں اتنی بے شمار خواتین جو ہیں انہوں نے اپنی ڈیفرنٹ شو بیس کی زندگیوں سے توبہ کی اور وہ اسلامی زندگیوں میں واپس آئیں اور جتنی مطمئن مجھے ماشاءاللہ آپ نظر آ رہے ہیں اتنی وہ سب مطمئن ہیں اور آج آپ کا یہاں آنا جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی صرف سیمن نیوز کی ٹرانسمیشن میں نہیں آپ کا ہمارے لیے یا سارا کے لیے یہ پوری دنیا میں جب یہ لوگ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگ اس سے فیضیاب ہوں گے اور اگر ایک دو بھی خواتین نور بن گئیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کا اس طرف آنا اور ہمیں آپ کا ٹرانسمیشن میں بلانا اس کا مقصد حال ہو گیا نہیں بڑکی صاحب میں تو بہت دنگار ہوں میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی نور بن جائے میں بلکہ یہ چاہتی ہوں کہ سب بہت اچھے ہیں بسمیک بن جائے اللہ والے بن جائے اللہ سے محبت کرنے والے بن جائے اور میرا خود بھی کوشش یہ ہوتی ہے سائرہ کو بھی پدا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں میرا اپنا یوٹیوب چانل ہے مجھے ایک بہت ضروری بات جو لگتی ہے رمضان بھی ہے جب بھی کوئی فیمس پسنالٹی یا پھر ایسی کو پسنالٹی جس کو لوگ بات فولو کرتے ہیں اس کا دل جب بدلتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی زمداری بن جاتی اس کی ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لے کر آگے سے آپ نے کہا ہے آپ نے کہا ہے میری لگ بہت اچھا نور یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ پیشہ گھر بیٹھ کے اس سلسلہ کو جاری ہے آپ نے رکھا ہے لیکن آپ کو بہت سی خواتینیں دیکھ کے آپ ان کی آئیڈیل ہیں آفٹر دیٹ یہ جو آپ کا اب جو آپ کی شخصیت ہے اسے بہت زیادہ لوگوں نے استفادہ حاصل کیا ہے اور بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا ہے کہ اگر ہم اس لائن پہ آئے ہیں یا ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے تو اس کے پیچھے نور بخاری کا بہت آت ہے تو دیز آر بلیسنگز اور میں سمجھ دوں کہ یو آر ویری بلیسٹ ویمن کہ آپ اپنے گھر کو بھی اتنا خوبصورتی سے چلا رہی ہیں اچھا ایک قیسٹن آ رہا ہے ایک کالر نے یہ پوچھا ہے کہ نور یہ بتائیے کہ اگر آپ کو کسی بہت اچھے کریکٹر کی بہت بڑی پروڈکشن سے آفر ہو تو کیا آپ واپس آئیں گی کبھی بھی نہیں یہ ہو چکی ہے کبھی بھی نہیں الحمدللہ میں نے چھوڑا بھی تھا سکت میں بہت دو تین بڑے پروڈکٹ کر رہی تھی اور مجھے ابھی بھی مجھے کھلی آفرز سب کی طرح سے کہ جب آپ کہیں گی جب آپ چاہیں گی جیسا کریکٹر ایون تو بٹے کے ساتھ بھی چاہیں گے تو ہم آپ کو کر لیں گے لیکن الحمدللہ جی میرے دل اللہ نے بدل دی ہے میں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں کوئی خرابی ہے لیکن عورت سونے کو چھپایا جاتا ہے میں چھپ کے رہنا جاتی ہوں تو میں چاہتے ہوں کہ میں چھپ کے رہوں میں نے جو کر لیا وہ ٹھیک ہے میں میں اتنا کوئی بگریٹ نہیں ہوں لیکن اللہ نے وہ وقت بھی دکھانا تھا اللہ نے مجھے ہدایتی اور اب میں اس راستے پر چلتے کہ میں نہیں چاہتی کہ میں دوبارہ سب کچھ کروں کیونکہ وہ آپ کیاریکٹر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جھو پول رہے ہوتے ہیں تو مومن تو جھوٹ نہیں بول سکتا مومن منافق نہیں بول سکتا سو میں اس لئے ایکٹنگ سے میں نے کو کر لیا میں کسی کو بڑا نہیں کہہ رہی کہ ایکٹنگ جو کرتے ہیں یا ٹیلیویزن میں میں نے میرے پرسطہ رسک مایا یہاں سے اندustری سے میرا بڑا رسک چلا ہے اللہ نے میں جو بڑی عزت دی ہے اندustری سے لیکن میرا پوائنٹ یہ تھا چھوڑنے کا کہ جھوٹ بہت زیادہ ہے آپ بھی چانتے ہیں برکی صاحب بہت جھوٹ بولنا پڑتا ہے بہت ساری چیزیں کرنی چھتی تو وہ میں نے جھوٹ تو بولنا نہیں تھا کیونکہ میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتی جس سے میرا اللہ مجھ سے نراز ہو گیا اچھا نور یہ بتائیے کہ یہ آپ کا ڈسیئن ہے یا دولہ بھائی کا ہاں نہیں کہ میں نے نہیں 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 میرا اپنا دیسیئن ہے لیکن الحمدللہ مجھے سپورٹ بہت زیادہ میرے حجمن کی اور اب یہ ہو گیا کہ پہلے تو انہوں نے کہیں مجھے پریشریز نہیں کیا تھا کہ آپ دین کی طرف آ جائیں یا آپ مدرب اپنا کو بدلیں لیکن انہوں نے مجھے بہت عرصے بعد ایک دن بتایا کہ میں نے مدینہ میں پیٹھ کے دعا کی تھی کہ میری بیچی کی مہاں اللہ تعالی اس پر میں نے کہا جہاں بھی آپ نے دعا کی تھی میں نے کہا کبول ہونی تھی تو ہوگی کبول اچھا نور آپ کی پچھلے دنوں میں ایک بہت خوبصورت ناتھ ہمیں دیکھنے کو ملی سننے کو ملی آپ نے اس کو خود لکھا بھی ہے اور کمپوز بھی کیا اور میرے لئے بڑے باعث سے فخر کی بات ہے کہ میں نے بھی اس کو پڑھا بہت ساری ناتھ خانی نے اس کو پڑھا تو میں چاہوں گی کہ پلیز آپ وہ ناتھ ضرور ہمارے پروگرام میں شامل کریں کیونکہ اب تو آپ اتنا پیارہ پڑھنے لگ گئی ہیں اور ناظرین نے آپ کو کافی دفعہ ناتھ خانی کرتے میں دیکھا تو پلیز وہ ناتھ آپ شامل کریں نو سلا دیجئے پلیز سرکار کی کرم نوازی ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرف آپ آگئی ہیں یہ وہ کرم نوازی ہوتی ہے انسان بہانے بنتے ہیں لیکن وہ سرکار کی کرم نوازی آپ پہ ہوئی آپ نے لکھا بھی اور اس کو پڑا بھی لیکن نور سارا کبھی بھی آپ کی استاد نہیں ہو سکتی استانی ہو سکتی ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن استاد کو استاد ہے چاہے وہ فیمل ہو یا وہ جو آپ کو ایک خارف کی سرکات ہے اور سارا بھی ماشاء اللہ سارا بھی برکی صاحب آپ سے خود بھی بلکات ہے آپ خود بھی بڑے اللہ کے طریقے ہیں سیچٹیب ہیں اور بہت چیز ہمیں پتے ہیں ہم آرٹس ساری ایسے ہوتے ہیں جتنے لوگوں کو ساتھ کام بھی کیا آپ لوگ بظاہر ان کو سکرین پہ دیکھتے ہیں لیکن یقین کریں سب پانچ پہ نمازی ہوتے ہیں سب ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کی ایز ای ڈریکٹر آپ نے فیلم کی اور انڈیا کے بھی بڑے سٹارز نے اس کے پر بڑے اچھے ریمارکس کیے تو لوگوں کا خیال تھا کہ اب نور جو ہے ڈریکشن میں آ جائیں گی کیونکہ وہ فیلم نے اچھا بزنس بھی کیا تھا انہی دنوں میں ہمارے گھر کے قریب وائی بلوک کے مکڈانلڈ میں ہم لوگ جاتے تھے امی بھی ساتھ ہوتی تھی آپ اپنی بیٹی کے ساتھ آتی تھی اور اتنے سلیکے سے آپ اسے کھانا کھلاتی تھی خود نہیں کھاتی تھی اسے برگر یہ وہ میری امی کہتی ہے اتنی یہ مطلب ڈیووٹیڈ مدر ہے اپنی بیٹی کے لیے اتنی سے فکر اس کے کپڑے موں صاف کرنا اور اسے اچھا سا کھانا کھلا کے لیے جانا اور وہ پھر ہونہار بربا کے چکنے چکنے پاتھ ہمیں آگے چل کے پتہ چل گیا کہ آپ کا اندر کا انسان جو تھا وہ آخر جیت گیا پلیز ناتیہ اشار تبرکن ہمیں ناعت فرمائیے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد ماشاہدہ ماشاہدہ لکھنگ موسیق لکھنگ بن گئے دل کے چھالے سابز گمد کے سائے پہنچے سابز گمد کے سائے پہنچے ہو رہے ہم تیرے چاہنے والے ماشاءاللہ بہت اچھا ماشاءاللہ دلے میں چاہنے والے صدقے ناماتا میرے کملی والے نمبر یہ ہے کہ میں نے خود لکھی ہے جی تو میں چاہتے نہیں ہوں کہ آپ کو اتنا زیادہ بہت اچھے بلکہ نور ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی سکولر علامہ ناصر مدنی صاحب موجود ہیں میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ نور سے کوئی question کرنا چاہے سب سے پہلے تو میں آپ سے کہوں گا کہ نور کو یہ offer والا سوال نہ کیا کریں کہیں شیطان کوئی کسی ٹیم بھی جو ہے نا غالب آتا ہے تو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے جب انسان نے اتنا پیارا شعبہ اختیار کر لیا کہ اس سے بڑھ کے یہ اب ختون جنت پاک سلام علیہ زہرہ پاک کی پالٹی میں آ چکی ہیں کیونکہ ان کی زندگی جو ہے وہ role model انہوں نے ان کو اب ماننا ہے بردے والی زندگی دین والی زندگی حیاء والی زندگی تو اس لئے میں اپنی بہن کو یہاں پہ دام دوں گا کہ نور آپ نے گبرانہ نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے فالور آپ کو لائک کرتے ہیں اس لئے کہ آپ نے وہ زندگی آپ اپنائی ہے جو میرے پیارے کریم آقا کی لادلی بیٹی کی زندگی ہے تو آپ لگے رہیں انشاءاللہ آپ اس میں کامیابی کے رستے پر چال پڑی میں ایک چیز ناظرین آپ کو بتاؤں نور بھی سن رہی ہیں اور علامہ صاحب آپ بھی کہ نور کے فادر جو شاہد بخاری ہیں کریشن اگر ساندھے میں رہتے ہیں نور کا داد کا بہت مذبی ہے اس کی پھپیاں دادی کی کبھی کسی نے جھلک بھی نہیں دیکھی یہ ایسی فیملی سے ہے اور میرا خیال ہے اس کا شوق اسے لے آیا اس چیز میں اور راشد محمود صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے میرے تو یہ بچوں کی طرح اس کے اببہ میرے دوست تھے اور یہ میرے بڑی لادلیوں مری دیکھیں رب جو ہے نا رب کی نے جو آپ کے کانٹینٹس دیئے میں بعض دفعہ تھوڑا سا یوں جو فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں کچھ سکیننگ ہوتی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا لیکن الٹی میٹلی جو اس رب کے ہاں پسندیدہ اور مقبول ہوتا ہے وہ پھر اس کو عطا کر دیتا ہے keep it up and carry on بہت ساری بلیسنگ اور دعائیں بیٹی تیرے لیے ماشاءاللہ جیتی رہو جیتی رہو ارفان حاشمی صاحب آپ بھی کوئی بات کر لیجئے ساری باتیں تو ہو چکی ہیں ابھی ساری تو نہیں خیر ہو گئیں بہت ساری جہتی ہیں آپ تو ان کے لئے دعا ہو سکتی ہیں آپ کی طرح کنورٹ ہوئے ہیں آپ ان سے زیادہ بات کرنے کنورٹ بھی آپ بھی ہوئے ہیں آپ کچھ اپنی فیلنگ شیئر کرنا چاہیں گے کس طرح آپ نے انہوں نے تو نور نے تو بتایا ماشاءاللہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو حق ہے سچ ہے وہ کیا ہے یہ تو میں جان لنا پہلے یہ کو بتانے والا تو ہو تاکہ مجھے اگاہی ہو جائے کہ میں نے کرنا کیا کر کے رہے ہیں تو اس لئے لوگوں جو بڑے بدور کے تھے ہمارے پاس آئے ٹی وی پر گشت کی انہوں نے وہ کہا حجیب دیکھو تم دنیا میں درامے فلم میں تم کرتے ہو یہ قیامت ہوئی آپ کو کام نہیں آئیں گے میں نے کہا یہ ایسا ہی ہے تو کیا کریں بھئی تھوڑا سا دین سے گلو میں نے کہا میں دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے جب انہوں نے یہ بتایا تو پھر احساس ہو رہا ہے یار ہم تو دنیا میں گھومنے والے لوگ ہیں اس اتنی بڑی چیز سے محروم رہ گئے ہیں یہ کیا بنے گا مرا تو اس احساس نے ہم اس طرف لگا دیا ایسا لگایا یقین کر میں ڈیفنس میں رہتا ہوں پانچ بچے ہیں میرے پانچوں بچے میرے آفت بن گئے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا سوچ بھی نہیں سکتا یہ جنریسی کی تنینہ آپ نے دیکھیں اللہ کا کتنا خاص کرم ہے کہ آپ کی آگے نسلیں جو ہیں مجھے آپ کی دعائیں سے آپ کی آگے نسل دچ کی ہے آپ کی دعائیں سے پاس اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ تم صرف نظروں کی بازت کر لو اللہ تیری ہر موہر پر مدد فرمائیں گے مسلمان تو یہی ہے کوئی ہم سے پوچھ رہے ہیں مسلمان کیسا ہے تو اسے یہ بتانا پڑے گا میں کہ مسلمان وہ ہے انگریز عورت نظر آئے تو فوراں دل میں کہیں انگریز بہن جا رہی ہے یہودی نظر آئے یہودی بہن جا رہی ہے اسائی نظر آئے اسائی بہن جا رہی ہے یہ ہے مسلمان اب کرے دین کا کام جب نظروں کی باغو میں ہی ہوگی جب یہ میں سوٹنگ ساں میری ماں بہنے ہیں تو یہ کیسے میرا معاملہ آگے پہ لے گا میں تو نظروں کی ذات میں آ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میری سن رہا ہے میری ساتھ میری آر ڈیو ویڈیو کیوں بھی زگنٹے بن رہی ہے تمہیں اگر بڑی بڑی باتیں بھی کرتا رہا ہوں نظروں کی بہت نظری ہو گئی تو سارا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا سارا معاملہ کھٹائی سے یاد آیا کہ گھریلو آپ ہو گئیں گے اب تو کھانا بھی خود بناتی ہوں گی بڑا اچھا کھانا بناتی ہے نور ماشاءاللہ بہت سے میں نے تو کھایا بنا نہیں میں نے کہتا شوق کی میاں کیا شوق سے کھاتے ہیں میاں کیا شوق سے کھاتے ہیں کہ فرمائے شگر دال جاول انہیں جواب دینے دیں دال جاول میری میاں بہت خاندے ہیں حمد رہتا اور دال جاول چاہی ہوتا روز اور وہ اتنے اچھے ہیں اللہ تعالیٰ کو زندگی دے ان کا سائے سلامت رکھے ان کو اسی طرح سے اتا فرمائے کہ وہ مجھے کبھی نہیں کہا کہ جاؤں پیسی یہ جا کے بناو یہ بنا کے دو یا مطلب حکم نہیں چلاتے میں بنا دیں تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ ماشاءاللہ ہاؤس ہیلپ ہے ایک بات میں ضرور برکی صاحب یہ میسے دینا چاہوں گی سننے والوں کو میں جب دلشنم بھی تھی بڑا ایک خوف رہتا ہے نا آپ کو میشا آپ کو یہ کہ پیسے کہاں سائیں گے پیسے کہاں سائیں گے میں سب کوئی ان بہنوں کو اور بھائیوں سے ساتھ ہوں کہاں گھر کیسے چلے گا کیونکہ ہمیں توقع نہیں ہے ہمارا پکا نہیں تو جب میں نے انڈسٹری چھوڑی اور میں نے سوچا پھر اگدم سے چھوڑ دی میرا بیڈ ان بٹری گئی تھا لیکن جب آپ اللہ کی راستے پر آتے ہیں جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو جب آپ ہم اگر پڑے میں چلا جائیں گے یا پھر ہم انڈسٹری چھوڑ دیں گے یا ہم میں انڈسٹری اس لئے کہہ رہے ہیں بہت ہم میرے اپنی ریلیونٹ لوگوں سے بات کر رہی ہوتا ہے کہ بطلب ان کو اگر یہ خواب ہے کہ رسک کیسے چلے گا سسٹم کیسے چلے گا یقین کرے اس کی طرف جب آئیں گے تو وہ ایسا سے لائے گا کہ آپ یہ عزتیں ہیں جو مجھے مل رہی ہیں بطلب انہ ضرور کی نہیں اور آپ کو اس چیز سے محبت نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو حالی کی حقیقی سے محبت ہو چکی ہوتی ہے اس چیز میں اس نے گھسکے کہ یار کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا don't waste time ہمارے پر ویسی وقت بہت کم ہے کرونا کے جو حالات ہیں مجھ کے لگتا ہے we are close to end of the world پلیز ابھی بھی توبہ کر لیں توبہ کے نمازے کھلے ہوئیں اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اچھی انہوں نے بات کی کہ وہ ہر وقت آپ کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اور آپ کے ساتھ ہے یہ احساس جو رہا ہے نظرے چھکانے کے علاوہ حیاء کرنی ہے آپ نے اللہ سے ہر چیز پہ حیاء کرنی ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے حیاء کروں کہ میں کسی کا دل نہ تکھاؤں میں کسی کا ذاتی نہ کر دیا ہوں میں کوئی بھی ایسا عمل مومن وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہے مطلب وہ تنہائی میں بھی ایک کچھ نہیں سوچ رہا جس سے اس کو لگے کہ وہ لوگوں کے سامنے یہ چیز نہیں کر سکتا سو وہ مومن ہے سو پلیٹ کم ٹوورڈز اللہ اچھا ایک کوئیسٹن اور آ رہا ہے کہ نور بہترین اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں کہ اچھی بیٹی تھی اچھی وائف ہیں یا اچھی ماں ہیں ایک جواب دینا اچھا یہ لیکن میں تو اپنا آپ کو بہت تینوں اچھے ہی سمجھتی ہوں میں بہت اچھی ہوں میں بہت اچھی ہوں میں بہت اچھے ہوں آپ کا بچہ آج سے ہم اچھی رکھ دیتے ہیں نور کی بجائے نہیں مجھے مجھے یہ بات اگر آپ سب پوچھیں جن پر گھنری ہے میرے اب خود وہ اس دنیاں چلے گے لیکن مجھے یہ ارقین ہے کہ میں ایک اچھی بیٹی ثابت ہوئی اور میں ایک بہت اچھی ماں ہوں کہ میں اپنے بچوں کو بہت خیال کرتا ہوں سایرا کو بھی پتا ہے ابھی بھی جیسے میں اپنے ہی آس کی آپ کی شو پہ آنا تھا مجھے مسکلی بہت معذرہ چاہتی ہوں لیکن میں اپنے گھر کی وجہ سے اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں آسکی شو پہ تو میرے لیے ہمیشہ سے شروع سے فیمیلی کمز پرست اور میں بیری خود مدر اس بیل اب بیوی جو ہے میں اپنے سارے بیوی کے اپنے کی پیت پورے کرتی ہوں اگر مجھے اپنے ہزبن کی ٹانگیں بھی دبانے پڑے تو وہ بھی کر لیتی ہوں سو اس کا انگیہ میں بیوی چھیک ہوں کیوں مدنی صاحب شوہر کی ٹانگیں دبانے میں سواب ہیں حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلی تم میں سے بہتری انسان وہ ہے جو اپنے اہل و ایال سے اچھا سلو کرتا ہے اہل و ایال اہل و ایال میں بیوی بھی آتی ہے شوہر بھی آتا ہے اور یہاں میں یہ بات کہہ دوں کہ آج پاکستان میں بلکہ خاص کر کے میں پنجاب میں یہ بات کرنے لگا ہوں اکثر لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ بیوی دا جھوٹا نہیں کھانا چاہی دا کھانا دا جھوٹا بیوی نہ پی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے برطن میں سے جہاں سے وہ کھانا کھاتی تھی یا شروع پیتی تھی وہاں سے ہونٹ لگا کر آپ کھا بھی لیتے تھے تو اس سے مطلب ہے کہ عورت مرد کا لباس ہے مرد عورت کا لباس ہے تو لباس جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر انسان کوئی چیز نہیں لگ لے دیتا کوئی گندی چیز بھی تو کہتا بھی میرے لباس ہے اس کا مطلب ہے کہ مرد کو عورت کے لیے ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ جو اس کے لباس کو گندہ کرے تو لباس کس کو کہتے ہیں اپنے جسم کو ڈھاپنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے عورت مرد کے لئے ڈھال ہے اور مرد عورت کے لئے ڈھال ہے اور مرد کی بیماری عورت کی بیماری ہے عورت کی بیماری مرد کی بیماری ہے اور یہ سوچنا ہے کہ نیس کے ٹائنگ دماؤں کے لوگوں کہیں گے مرید ہو گیا ہے بڑی تھلے لگا ہے بلکل غلط بات ہے آپ اس طرح کے خامد ثابت ہوں کہ ایک ٹائم عورت بیمار ہے تو آپ اس کو چائے پیش کرو اور کہیں میرا چاند میری من تینا ماشاءاللہ سوان اللہ یہ بات جو رہا مشکلتی ہے جو ڈائیجسٹ نہیں ہوگی سب برد تھنکی سو مچ نور آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی لیکن جانے سے پہلے نور ایک میسج دے دیجئے کیونکہ پوری دنیا اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے میں یہ چاہوں گا کہ خوبصورت میسج کے ساتھ آپ الویدہ لیں ہم سے تاک راتے ہیں میسج یہی ہے آپ سے کیلئے کہ اس وقت ہم بہت ضروری ہے کہ ہم شربتنا ہو جائیں ہم اللہ تعالیٰ سے دل سے جان سے معافی مانگیں ہم سب سے جو خطائے ہوگی ہیں بے شک یہ عذاب جو یہ کرونا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بمانی کی جائے اور اللہ جس ایک عذاب ہے بے شک ہر کسی کے اوپر کہ آپ ایک کسی سے مل نہیں سکتے لوگ بہت بے روزگار ہیں اور لوگ مر رہے ہیں انٹیا میں بھی اور یہاں کتنے لوگ مر رہے ہیں تو آپ ایک ہو کے شرمندہ ہو جائیں اللہ کے آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستکے میں اللہ تعالیٰ سے دعاف مانگیں انتاب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھوں میں کہ لا مانلے اللہ معاف کرتے ہیں ہم آگی رپیٹیشن نہیں کریں گے آپ کے حکم جو ہے قرآن پاک میں اتنا سوالو کریں گے اور یہ جارو نہیں دیپکلتا آپ قرآن پاک کو اپنی زبان میں سمجھ کے ذرا پڑھیں پھر آپ کو بتا چلے گا چار پانچ بیسک حکم ہے حکم کو نہیں ٹالنا ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہم زکاعت نہیں دی رہے ہم لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے تو پلیز دل سے شرمندہ ہو جائیں حافظ مانگیں ایک دوسرے کا بھلائی کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں گے اور یہ ضرور دعا کیا کریں کہ تیامت کے دن ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں ہمیں دیکھ کے ہمیں دیکھ کے ناراض نہ ہوں بہت شکریہ نور سلامت رہیں خوش رہیں اور ایسے ہی جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں جو ہیں وہ لوگوں تک آپ کی پہنچیں اپنا بہت خیال